اسلام علیکم جو و علیکم اسلام آمیر صاحب یہ آپ نے جو خیمہ بستی بنائی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے ہمیں انفارمیشن دیں گے جی جی صاحب کیونے دیں گے سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ڈاکٹر راشت صاحب آپ کا بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ جو ٹیکسٹائل پریڈر اسوسییشن سے امریکہ تشریف لائے سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس خیمہ بستی میں مصطفی خیمہ بستی سر آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں ہم تو مجھے دیکھ کے بہت شکریہ ہوئی ہے اس وقت کی ایسے نوجوان مجھوڑ ہیں جو اپنے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے لہور سے اس خیمہ بستی میں آکے لوگوں کی میند خدمت کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اور میں کہتا ہوں خدمت میں ہی عظمت ہے اچھا مجھے آپ بتائیں گے کہ یہاں پر ان کے رہائش کا کھانے کے وئے تھوڑا سا وزٹ کراتے ہیں یہ آقل پر کا علاقہ ہے جہاں پر سلاب کے ساتھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گیا ہے اور اسی ٹیم ابھی بھی کئی کئی جگہ پہ پانچ پانی موجود ہے جیسے جیسے پانی نیچے ہو رہا لوگوں کے گھر گرنا شروع ہو تو اسی طرح ہم نے یہ ایک خیمہ بستی لگائی ہے جو پچیس خیموں پر مستفی مستفی خیمہ بستی ہے یہ آپ میرے ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو تصدیب سے بنائی ہے یہ خیمہ بستی ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح ہم نے یہ جو درمیان میں جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ ہم چھوٹا سا سکول بنائیں گے جو بچے ہیں ان کے لئے ہمیں ٹوٹر رکھیں گے جو بچوں کو پڑھا سکے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے یہ بڑا خیمہ لگایا ہے جس کو ہم نے مستفی لنگر کھنا جس کو بنایا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مجود ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کو یہاں پہ بٹھا پہم لنگر پناہ کے کھلاتے ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ لنگر وہ دیکھیں وہ دور تک پکر ہے لنگر پکر ہے اور اسی طرح ہم نے پانی کے لئے یہاں پہ نلکا لگوایا ہے ہمارے ساتھ یہ لکڑیاں آپ نے یہ ہم نے لکڑیاں پرچیز کی ہیں لنگر کے لئے کھانا کھنانے کے لئے لوگوں کو یہ اس لئے یہاں پہ مجود ہے وہ دیکھیں وہاں پہ یہ دیگے پکر ہیں جو اس خیمہ بستی کے لئے لوگ بیسے آمد صاحب ایک چیز بتائیں کہ آج آپ یہاں کی خیمہ بستی کو کھانے میں کیا دے رہے ہیں آج ہم حلیم بنا کے دے رہے ہیں ہم نے آج حلیم بنایا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دے گئے ہیں یہ تیار ہو رہی ہیں حلیم کی تیار ہو رہی ہیں تو ہم کبھی حلیم بناتے ہیں کبھی اس میں چکن بنا لیتے ہیں چکن آلو بنا لیتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں ہم کبھی حلیم بنا لیتے ہیں تو اس طرح ہم ان کو دو دو دے گئے ہیں یہ اس میں روٹیوں کا آپ جو حلیم دیں گے اس کے لئے روٹیاں بھی ضرورت ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بٹی چل رہی ہے اس کے اوپر روٹیاں بنیں گی تو یہ روٹیاں بھی تازی روٹی اور تازہ کھانا ہماری فرس پرورٹی یہ ہے کہ ہم ان کو تازہ کھانا موجود کریں تو آٹا آپ کے پاس ہے جو آپ روٹیاں دے گا جی جی وہ ہم نے آٹا گھندم کا خود گھندم لے کے اس کو پسوا کے ہم لے کے آ رہے ہیں یہ ہمانے